اب میں دعوت سخن دوں گی اس مجلس کے صدر محترم صدر محترم جناب ڈاکٹر رحیم الدین کمال صاحب جو دکن کی شان ہے ہمارے لیے اور آپ نے اپنی اس عمر کے اور ناتوانی کے باوجود جو باہمت انداز میں پیپر کا جو آغاز کیا ہے روزنامہ آپ نے شروع کیا ہے اور ہم نے جب آپ سے کہا استدعا کی کہ جلسے میں آپ کو آنا ہے تو آپ نے بغیر کسی تاخیر کے آپ نے مانا اور آپ پہنچے ہیں بہت بہت شکریہ دینا آپ تشریف لائیں ڈاکٹر رحیم الدین کمال صاحب فارسی زبان سے مطالق جو تاریخی اسے منظر میرے دوست پیش کیا اسے تھوڑا سمیں ایک اور پہلو کی طرف آپ بھی توجہ مبدول کرانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ آقا صاحب نے بھی کہا کہ دکھن میں اردو پہلے آئی اور اس کی ترقی دکھنی زبان کے طریقے ہوئی تھی تو اس میں فارسی کا بھی کافی دکھل تھا اور فارسی یہاں شمالی ہنگ کے مقابلے میں زیادہ استعمال ہوئی اس کی وجہ یہ تھی کہ جب سارا دکھن پتہ ہو گیا تو یہاں کوئی انتظام نہیں تھا اور شمال میں ترک چالیس خبیلے آئے تھے ترکوں کے ان کو ترکان چہلگان کہا جاتا ہے انہوں نے ہی پہلی مرتبہ ہندوستان میں حکومت خائم کی تھی وہ ایک قسم کا کانفیڈریشن تھا اور ان میں آپس میں جب جگڑا ہوا تو دائر ہے کہ خلجی تغلق یہ سہا تو پہلے جو ترک آئے تھے وہ قبیلے تھے بعد اس میں ان کی ماں اور باپ دونوں ترک تھے مگر خلجیوں کی ماں افغانی تھی اور باپ ترک تھے اور تغلق کے والد وہ جو ترک تھے لیکن ماں ہندوستانی تھی تو اس طرح سے جب ان میں کہا کہ کشمشکش ہوئی اور دکھن کا حصہ پتہ ہوا تو اس کا انتظامی وہاں سے جو لوگوں نے اپنی حکومت کھو دی تھی اپنے قبیلے کا اثر کھو دیا تھا وہ سب کے سب دکھن آئے اور دکھن میں سرداران سدہ گویا اس کی حکومت کھائم ہوئی تو اس میں تغلق کو آپ جانتے ہیں جو تعریف نہ ہیں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ دکھن کی جو بہمنی سلطن قائم ہوئی تھی وہ آسانی سے قائم ہوئی تھی نہیں کئی جنگیں ہوئی اس سلسلے میں اور اس کی تفصیل بھی آپ کو ملتی ہے تو ایک قسم کی انفرادیت انہوں نے پیدا کی اور زبان کو بھی انہوں نے دکھنی کہا اور اپنے آپ کو بھی دکھنی کہا اور دکھن کو بھی اس نے وہ قسم کی قومیت پیدا کی اس میں فارسی کے غلبے کی کیا وجہ تھی کہ ان کا تعلق سنٹرل ایشیا سے تھا مگر یہ جو یہاں دکھنی سلطنت قائم ہوئی تھی اس کا تعلق دکھن کے سنٹرل ایشیا سے باقی نہیں رہا کیونکہ تغلق سے مخالفت تھی اور چنانچہ ایک بات ہے فیروش شاہ کے غالباً فیروش شاہ یا اس کے پیدا کوئی بادشاہ کے لڑکے کی شادی تھی تو اس کی خالہ سنٹرل ایشیا میں رہتی تھی اس کو بلانے کے لیے ایک سال کا عرصہ لگائی دھر سے کیونکہ وہ رات جا نہیں سکتے تھے ایران سے ہوتے ہوئے گئے اور بڑی مشکل سے اس کو لائے گیا تو وہاں سے جو فوجی میں آیا کرتے تھے سنٹرل ایشیا کا وہ جو فوجیوں کا طبقہ تھا وہ آنا بند ہو گیا تو ایران سے تعلقات زیادہ ہوئے اور چنانچہ فیروش شاہ تو بہمنی کے بعد سے یہاں ایرانی حصرات بڑھتے رہے اور اس کے بعد اس میں سے دو ایسے بہمنی سلطن نے ٹوٹی تو اس میں دو ریاستیں ایسی تھیں جس کے صوبہ دار وہ اصل نہیں تھے مگر دکن اور بیجاپور وہ دونوں ایرانیوں نسل تھے ٹرک اس میں پھر یہ بھی کہنا بڑا بڑی مشکل ہے چونکہ اس بابانے میں ٹرک اور ایرانی کا کچھ ایسا میل بھی تھا کہ پیور ایرانی کہنا تو مشکل ہے لیکن شیعہ اقیدہ وہ رکھتے تھے اس وجہ سے ایران سے ان کے تعلقات اور خاص طور پر گولکنڈے کے زیادہ ہوئے چنانچہ گولکنڈے کی جو اردو تھی وہ بیجاپور کی اردو کے مقابلے میں دشنی زبان میں پھر تھا مگر جب یہاں سے یہاں کی شہزادی وہاں بھی آئی گئی اور ان کا غلام بھی اس کے ساتھ گیا وہ شاعر بھی تھا تو اس کے اصل میں بیجاپور میں فارسی کا رواز زیادہ ہوا تو کوئی معلوم ہوتا ہے کہ دکن میں جو کچھ فارسی کا اس کے بعد ہوئی سلسلہ رہا اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ترکی کے مقابلے میں اب دکن کا تعلق زیادہ ایران سے رہا چنانچہ یہاں جو ابتدائی تعلیم دی جاتی تھی اردو اور فارسی کی تعلیم دی جاتی تھی پہلے انگلیزی کا رواز نہیں تھا پردو اور فارسی کا رواز زیادہ تھا اور اس میں وہ چیزیں بھی جو شہزادوں کی تربیت کے لیے لکھی گئی تھی اس کو بھی اس میں محلوک کھا جاتا تھا اب آپ دیکھئے کہ یہ زبان جب سالہ دن اول کا زبانہ تھا اس وقت تک حضباد میں فارسی ریاستی زبان ہوئی تھی یعنی سرکاری زبان ہوئی تھی اس وقت تحریک شروع ہوئی تھی کہ اردو میں ایک جامعہ قائم کی جائے مگر سالہ دن نے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں فارسی کو میں نکالوں گا نہیں دفتر سے بھی مگر ان کے صاحبزادے کے زمانوں میں فارسی کی جگہ اردو دفتری زبان ہوئی تو ایک طرح کا فارسی اور اردو میں کشمکش بھی تھی اور یہی حال یہاں سے جب بلی نورت میں گیا تو وہاں فارسی کی جگہ وہاں فارسی شاعری ہوتی تھی اب اردو یعنی دکھنی کا وہاں رواج ہوا اور وہاں بھی ایک قسم کی کشمکش ہوئی تو ایک طرح آپ کو کہنا چاہیے کہ اردو نے فارسی کو مغلوب کر لیا تھا اردو میں اب یہ کیا بات تھی اس کا ایک تحصیص طرف بات ہے لیکن اردو اب جو فارسی کی پھر تربیش ہو رہی ہے اور ہم لوگوں نے جو اقتضا میں فارسی پڑھی تھی وہ فارسی ایران کی بات جو تبدیلی فارسی میں ہوئی اس کے خاملے میں بلکل مختلف تھی جیسے مگر فارسی کی بنیاد دکن میں نورد کے مقابلے میں زیادہ مضبوط تھی اور کیونکہ یہاں عاصب جاہی سلطنت مغلوں کی کہنا چاہیے نمائندہ سلطنت تھی اور وہ فارسی 1947 تک گویا کہنا چاہیے کہ مغلوں کا دور کا سلطنت چلتا رہا اور وہی تہذیب اور وہی ساری باتیں یہاں مربش تھیں اور اب جو یہ ساتھ ساتھ کا عرصہ ہے اس کے بعد پھر ایک ترویز ہو رہی اور کچھ اس یونیورسٹی کے خیام کے بعد ایک پھر نیا ماحول اس کے آغاز کا پیدا ہو رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا شبون ہے اور ہم سب کو اس تہذیبی اقدار کو بھی باقی رکھنے اور ان کو ترویز کرنے کی کوشش کرنا چاہیے کیونکہ اردو زدان میں ویسے ہندی کا بھی بہت حصہ ہے اور اس کوش ہندی کے بار اردو بھی نہیں ہے لیکن فارسی کا غالب حصہ ہے اس کی شیرینی اس کی جو نزاکت ہے زبان کی وہ فارسی سے آئی ہے عربی کے الفاظ جو فارسی عربی سے بنھلی ہے تو وہ فارسی کے عربی کے الفاظ جو آئے ہیں اور یا ترکی کے الفاظ آئے ہیں وہ بھی فارسی کے ذریعے آئے ہیں کیونکہ ستر ریشیا میں فارسی ہی تھی یعنی علمی زبان ایک بہت بہت اسلامی حصہ ایسا تھا سلطان کا جس کی زبان علمی زبان فارسی تھی وہ خامی زبان اور تھی لیکن علمی زبان فارسی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا سلسلہ ہے اور ہم اس ان روایہ کو پھر سے زندہ کر سکتے ہیں اور ہم سب کے لیے یہ بائیس ابتخان شکریہ موسیقی